الرحمن الرحیم اللہم صل على محمد وعلى محمد وبارک وسلم آج مرخہ 26 جولائی 2023 تقریر کا موضوع ہے موت کے کنارے پر مختصر گفتگو ہے سب حضرات اس کو دھیان سے سنیں اور اس کو آگے پہنچا دیں ایک اندھا نابینا آدمی چلتے چلتے کونے کے کنارے پہنچ جائے تو ہر آدمی جانتے ہیں کہ اس وقت سب سے بڑا کام یہ ہے کہ اس کو کونے کے خطرہ سے آگاہ کیا جائے حتیٰ کہ ایسے نازک موقع پر آدمی قبلہ و کعبہ کی زبان سرف اور نہو کے قوائے تک بھول جاتا ہے اور بے اختیار پکار اٹھتا ہے کونہ کونہ مگر کیسی عجیب بات ہے کہ ساری انسانیت ساری انسانیت اس سے بھی زیادہ خطرناک کونے کے کنارے کھڑی ہوئی ہے مگر ہر آدمی دوسرے کاموں میں لگا ہوا ہے کوئی شخص کونہ کونہ پکارنے کی ضرورت ہی محسوس نہیں کر رہا حتیٰ کہ اگر کوئی دیوانہ اس قسم کی پکار بلند کرے تو لوگوں کی طرف سے جواب ملتے ہیں کہ یہ شخص قوم کو بزدلی کی نید سلانا چاہتے ہیں وہ جہاد کی جذبہ کو ختم کر رہا ہے وہ حقیقی مسائل سے لوگوں کو ہٹا دینا چاہتے ہیں وہ مایوسی اور بےہمتی کا سبق دے رہا ہے لوگ کونے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں لوگ کونے کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ محفوظ مکان میں ہیں لوگ موت کی طرف بڑھ رہے ہیں مگر خوش ہیں کہ وہ زندگی کا سفر تیہ کر رہے ہیں اللہ پاک ہمیں ان باتوں کی حقیقت نصیب فرما دیں وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین نزاک اللہ موسیقی